لی بی آئی حکومت نے خلیفہ خفتر کی فورسز سے دو شہروں کا قبضہ واپس لے لیا جبکہ حکومتی فورسز نے فضائی حملہ ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے خلیفہ خفتر کے کمانڈر سرات کی جانب سے سوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا لی بی آئی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ فوج نے متحارب رکھ خلیفہ خفتر کی فورسز قدار الحکومت ترابلس اور تیونس کی سرحت کے درمیان واقع دو اہم سٹریٹیجک ساحلی شہروں سے بے دخل کر دیا ہے کہنینے کے ترجمان محمد گرونو نے ایک بیان میں کہا کہ ہماری فورسز نے سرمان اور سبراتا کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور پیش قدمی جاری ہے ریپورٹ کے مطابق حکومتی فورسز نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ فیس بک پر تصاویر جاری کی جن کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ خلیفہ خفتر کی فورسز سے قبضے میں لیا گیا اسلحہ ہے حکومتی فورسز کے مطابق انہوں نے خفتر کی فوج سے راکٹ لانچر دس ٹینک اور فوجی گاڑیاں قبضے میں لے لی ہیں یہ میں کہ کمانڈر کا یہ کہنا ہے کہ سرمان اور سبراتا کو چھ گھنٹے کی لڑائی کے بعد واپس کیا گیا جس کے لیے فضائی مدد بھی حاصل تھی دوسری جانب خلیفہ خفتر کے کمانڈر سیراج کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا حکومتی فورسز کا یہ کہنا تھا کہ سبراتا اور سرمان پر قبضے سے وہ پورے ساحلی علاقے اور ترابلس کو تیونس سے ملانے والی شہراء کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں تا کہنا تھا کہ حکومتی فورسز حفتر کے زیر قبضہ مرکزی شہر دوارہ میں لڑنے والی بربر اور امازی فورسز کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں اور مضبوط ایر بیس الباتیا کی طرف پیش قدمی کر سکتی ہیں